اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے صرف تین ہزار روپے میں آن لائن بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں ووچز کا اور دو طریقے بھی بتاؤں گا جن سے آپ اپنے پروڈکٹس جو کہ ووچز ہیں وہ بیچ سکتے ہیں پورے پاکستان کے کلائنٹس کو اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑی انویسمنٹ سے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ گروہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور کچھ نہ کچھ ارننگ سٹارٹ کر سکیں اور پھر آہستہ آہستہ مزید پروڈکٹس ایڈ کر کے اپنے بزنس کو گروہ کریں اور اس کو ایکسپینڈ کریں آپ نے سٹارٹ کی بزنس اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ تین ہزار روپے لے کے کسی بھی ہول سیل مارکٹ جائیں ووچز کی اور ادھر سے ووچز لے آنے ہیں آپ نے نورمل کالٹی کی اور تھوڑی کم کالٹی کی ووچز ادھر سے لے آنے ہیں اور سو سو روپے میں تقریباً آپ کو ایک ووچ مل جائے گی اس کے بعد ووچز وہ لا کے آپ نے ان کی پکچرز کھینچنی ہے اور آپ نے فری میں فیس بک پیج بنتا ہے فیس بک کا پیج بنا لینا ہے اور فیس بک پیج بنانا بھی بہت آسان ہے اور یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ ادھر سے دیکھ کے فری میں فیس بک کا پیج بنا سکتے ہیں اور فیس بک کا پیج بنا کے آپ نے اپنے بزنس کا کوئی نام رکھنا ہے اور ووچز کے جو امیجز ہوتے ہیں پکچرز کھینچ کے ووچز کی وہ فیس بک پیج پہ اپلوڈ کر دی رہی ہیں یہ میں نے فیس بک کا پیج اپن کیا ہوا ہے ووچز سٹور اور یہ جو پیج ہے یہ بھی ووچز بیچ رہا ہے پورے پاکستان کے کسٹمرز کو اس لیے میں نے اپن کیا ہے تاکہ آپ کو بتا سکو آپ نے امیج کے ساتھ ساتھ کیا کیا لکھنا ہے جب آپ نے ووچ کا امیج اپلوڈ کرنا ہے فیس بک پیج پہ اپنے تو ساتھ آپ نے اس کا برینڈ لکھ دینا ہے جو بھی اس کا برینڈ ہو اس کی پرائس لکھ دینا ہے یہ تو کافی زیادہ مہنگی ووچز ادھر پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ نے شروع میں کم پیسوں کی ووچز لانی ہے اور پھر آہستہ آہستہ سے مہنگی ووچز بھی ایڈ کرنی ہے اپنے پیج پہ تو پرائس جو بھی آپ لائیں گے اس کے مطابق آپ سیٹ کرنیں گے اپنا پروفٹ رکھ کے اور اس کے بعد ہیسٹیک جو ہوں گے وہ اس نے کافی زیادہ ایڈ کیے ہوئے ہیں آپ چار پانچ ہیسٹیک ایڈ کرنے ہیں اور ایک ہیسٹیک جو یہ برینڈ ہوگا اس کا ووچ کا وہ ادھر ایڈ کرنیں گے اور اس کے بعد ووچز سٹور پی کے یا اس طرح کے ہیسٹیک ایڈ کرنیں گے یہ دیکھیں مزید ووچز بھی ایڈ کی ہوئی ہیں اس نے بہت زیادہ ووچز ہیں ادھر اور ایمیج کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پرائس بھی لکھنی ہے ووچ کا جو برینڈ ہوگا وہ بھی لکھنا ہے اور ہیسٹیک بھی ڈال دیں گے تو بہتر ہوگا جب آپ یہ پیج جو ہوگا اپنا ڈیفرنٹ گروپس میں شیئر کریں گے ڈیفرنٹ پیجز پہ شیئر کریں گے اور اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کریں گے تو ادھر سے ٹرافک آپ کو آپ کے پیج پہ آئے گی اور آپ کے پیج پہ لوگ آ کے ووچز دیکھیں گے ان کی پرائسز دیکھیں گے برینڈ دیکھیں گے اور میسج پہ کلک کر کے آپ سے ڈیل کریں گے اور آرڈر پلیس کر دیں گے اس کے علاوہ کئی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ووچ لکھ کے سرچ کرتے ہیں ابھی ہم ووچز کے بزنس کے بات کر رہے ہیں تو میں نے ووچ لکھ ہے اور پیج پہ کلک کرتے ہیں تو ووچز کے پیجز اس طرح سے ان کو نظر آنے لگ پڑیں گے اور ادھر آپ کا جو پیج ہوگا ووچز کا وہ بھی شو ہو رہا ہوگا تو ادھر کلک کر کے پھر بھی لوگ آپ کے پیج پہ آ سکتے ہیں اور پیج پہ آ کے لوگ یہ ووچز دیکھیں گے آپ کی پرائس دیکھیں گے اور اس کے بعد میسج پہ کلک کر کے آپ کو میسج کر کے آرڈر پلیس کر دیں گے جب آپ کو آرڈر مل جائے گا آپ نے باکس میں اس کو پیک کرنا ہے اور بہت سستے سستے کارڈ بورٹ کے باکسز مل جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں بھی کوئی باکسز اگر پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان میں بھی پیک کر سکتے ہیں اور جو بھی اڈریس آپ کو دیا ہوگا کسٹمر نے جس نے آپ کو میسج کیا ہوگا اس اڈریس کا آپ نے لیبل لگا دینا ہے نمبر اس بندے کا لکھ دینا ہے اور اڈریس لکھ کے کوریر سروسز کے تھرو آپ نے بھیجتے جانے ہیں ووچز اور کوریر سروسز ٹی سی ایس اور لیپرڈز کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو کافی کم پیسے چارج کرتی ہیں اور دوسرا طریقہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ انہی ووچز کی جو پیکچرز آپ نے کھینچی ہوں گی اور فیس بک پہ اپلوڈ کی ہوں گی وہ آپ نے دراز پہ بھی اپلوڈ کر دینا ہے دراز پہ اکاؤنٹ ایزیلی آپ کا بن جاتا ہے اور دراز پہ آپ نے سیلر اکاؤنٹ بنا کے ادھر وہ جو ایمیجز آپ نے ووچز کے کھینچے ہوں گے وہ آپ نے دراز کی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دینا ہے اور ادھر اگر کوئی سرچ کرتا ہے دراز کے سرچ بار میں ووچ لکھ کے تو آپ کے ووچز کے جو ایمیجز ہیں وہ بھی شو ہو رہے ہوں گے ادھر تو ہو سکتا ہے آپ کو آرڈر مل جائے اور دراز سے بھی آپ کو آرڈر اس طرح مل جائیں گے تو دراز کے ثرو بھی آپ کو آرڈرز ملیں گے اور فیس بک پیج جو آپ کا بنایا ہوگا آپ نے اس کے ثرو بھی آپ کو آرڈرز ملیں گے تو ان دونوں طریقوں سے آپ کو آرڈرز مل جائیں گے اور آپ کے جو آرڈرز کی اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ دو طریقوں سے آپ کو آرڈرز مل رہے ہوں گے اور دراز پہ جب کوئی واش لکھ کے سرچ کرے گا تو ڈیفرینٹ جو سیلرز ہوں گے ان کی واشز شو ہو رہی ہوں گی اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آگے کلک کرنے پہ شو ہوگا سپوز یہ واش ہے تقریباً سو روپے کی ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور آپ کے بھی اس طرح سے امیجز شو ہو رہے ہوں گے تو اگر آپ کے امیجز پہ کوئی کلک کرے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے نام لکھا ہوگا تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس طرح سے نام کی اور جو بھی پرائس ہوگی دراز پہ آپ نے وہ سیٹ کرنی ہے اور جو ڈیلیوری ٹائم ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے یہ دیکھیں اور یہ ڈیٹیلز پروائیڈ کرنی ہے اور پھر جب آپ کو ادھر کلک کر کے کوئی آرڈر پلیس کر دے گا تو آپ کو آپ کے دراز کے جو اکاؤنٹ ہوگا اس پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو آرڈر مل گیا ہے اس کے بعد آپ نے واج کو باکس میں بیک کر کے ایک لیبل پہ کسٹمر کا اڈریس اس کا نام اور فون نمبر لکھ کے وہ لیبل واج کے باکس پہ لگا دینا ہے اور ڈیلی آپ کو جتنے آرڈرز ملیں گے وہ باکسز بنا کے آپ نے دراز کا جو قریبی حب ہوگا ادھر دیان ہے اور دراز خود ہی ڈیلیور کرے گا پروڈکس کو تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈیلیوری پروسیس کیسے چلے گا تو دراز جو ہے وہ خود ہی ڈیلیور کر دے گا پروڈکس لیکن جو فیس بک پیج ہوگا آپ کا اس کے لیے آپ کو کسی کوریئر سرویس سے رابطہ کرنا پڑے گا اور وہ کوریئر سرویس ڈیلیور کرے گی وہ پروڈکس اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شروع میں آپ تھوڑی کم قولیٹی کے پروڈکس لیں آئیں اگر آپ کی انویسمنٹ کم ہے لیکن آہستہ آہستہ سے قولیٹی بہتر کریں اچھی قولیٹی کے پروڈکس لے کے آئیں اور مارکٹ میں جو ہے اپنی ویلیور بنائیں ریپوٹیشن اچھی بنائیں اور اس طرح سے آپ کا بزنس گرو کرے گا اور آپ کے کلائنٹس بنیں گے تو یہ سین ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کوئی قویسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینک یو